پانچ تاریخ ہی کو انشاءاللہ ہم مل کر جلسہ کریں گے ایک جلسہ کریں گے پانچ مئی تک آپ سب کو ہر طرح کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ متحدہ پاکستان کے دو دھڑوں میں پھر شیاسی رومانس گلے شکوے کرنے والوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا پانچ مئی کو مشترکہ جلسے کا اعلان مہاجروں کی اگجہتی کے خلاف سازش ناکام بنا دیں گے فاروق ستار کی خالد مقبول صدیقی کے ساتھ نیوز پانچنس پوری بند لاشیں ملتی تھی اور کراچی میں جو دہشت کا محول تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا کیا بھئی ان کو پوری اجازت ہے سیاست کریں ان کو پوری اجازت ہے ساتھ مل کے کریں الک کریں لیکن اگر دہشتگردی کی دوبارہ کچھ اس طرف گئے تو ان کو ویسے ہی جواب ملے گا جیسے ہی پیپلز پارٹی نے متحدہ کیمپس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ایم کیو ایم نے بوری بند لاشیں دی اب دہشتگردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی غیرت کا مسئلہ نہ سمجھے ہم صرف کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی للکار الیکشن میں مقابلہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سے نہیں خلائی مخلوق سے ہے عوام اس وقت ہار جیت کے خوف سے باہر آ چکے ہیں سابق وزیر اعلیٰ کی کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو دھرنوں کے بارے میں حقائق جلد منظر عام پر لانے کا اعلان ایون فیلڈ ریفرنس آخری مراحل میں داخل سابق وزیر اعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سفدر احتساب عدالت میں پیش آخری گواہ تفتیشی افسر پر خواجہ ہارس کی جراح جاری اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ آپریشنل کراچی سے آنے والی پرواز کی پہلی لینڈنگ ائرپورٹ پر پندرہ جہازوں کی بورڈنگ ساڑھے چھار ہزار مسافروں کی گنچائش قومی سلامتی کمیٹی کا ملکی مفادات کے تحفظ کا آزم وارٹر پالیسی کی منظوری اہم اقدام قرار وزارت خزانہ کی پانچ سال کے دوران معاشی صورتحال پر بریفیں شہدہ اے گیاری کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی تقریب کور کمانڈر راولپنڈی لیٹننٹ جنرل ندیم رضا نے شہدہ کی آگاہ پر پھول چڑھائے موسم کی انگڑائی نے گرمی کا زور توڑ دیا لہور سمیت کئی شہروں میں رات بھر بادل گرشتے برستے رہے وارش سے موسم حسین آج بھی رمجھم کی پیش دوئی کراچی میں گرمی کا الٹ جاری آج پارہ تین تالیس ڈگری سے چکرانے کا خدشہ محکمہ موسمیات نے سمندری ہوایں رکنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا بھارتی ریاست راجستان میں گرد و غبار کے توفہ نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں بائی سفرات حلاق سو سے زائد زخمی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے بجلی کے کھمبوں کو بھی نقصان ستر برس بعد بھی بھارت میں قائد کے چاہنے والے بے شمار علیگرڑ یونیورسٹی سے جناح کی تصویر ہٹانے پر طلبہ مشتل سڑکوں پر نکل آئے پولیس کا لاکھی چارج ایران جوہری معاہدے کو ختم کرنے سے جنگ کا خطرہ ہوگا سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا یورپی ممالک رہنما بھی ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ملک میں چمک رہا ہے اور سندھ میں لوگوں کو استثناء دیا جا رہا ہے ایسا بھی کہا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ مریم نواز نے بھی گفتگو کی ہے اور ان کی دانب سے یہ کہا گیا کہ عوام اس وقت ہار جیت کے خوف سے باہر آ گئی ہے اور عوام اب صرف اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے اسی حوال سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کہیے گا آج ایک اور پیشی ہے اور سابق وزیر اعظم نے آج بھی دل کی باتیں کی ہیں مزید کیا کچھ کہنا تھا عزیز بالکل سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتہ رسوکتہ سفاب عدالت میں موجود ہیں جبکہ خواجہ حارس جو ہیں وہ اپنی جرہ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جب سابق وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت پہنچے تو کچھ کہہ رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دو آزار چودہ کے درمے کے بارے میں میرے پاس بہت کچھ ہے جو ابھی تک مندر عام پر نہیں آیا درمے کے بارے میں بہت سے حقائق جلد مندر عام پر آ جائیں گے ریاست کے تین سٹون ہوتے ہیں جس پر ایک سٹون نے قبضہ کر لیا ہے قانون تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں مغل بادشاہی کا دور نہیں ہے کہ ہر چیز ایک آگ میں ہو دوسری طالب ان کا یہ کہنا تھا کہ زرداری صاحب کا بیان مختلف چینلز اور احبارات پر بریکنگ کے طور پر آیا اگر زرداری صاحب نے بیان دیا تو بریکنگ جس کے جانے پر چلائی گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحافت کے ساتھ ساتھ ہمارا گلا بھی دبانے کی کوشش بھی جا رہی ہے ہمارا مقابلہ پیپلز بارٹی یا پی ٹی آئی سے نہیں بلکہ خلائی مخلوق سے ہے خلائی مخلوق اپنی مرضی کی پارٹی میں تلانے میں مصروف ہے حضرت شریف نے یہ بھی کہا کہ نیت کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا صورت پورے ملک میں چمک رہا ہے لیکن سن میں لوگوں کو استثناء دیا جا رہا ہے یہ نائنٹین سیونٹی نائن نہیں بلکہ دو آدار اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجیم نواز بھی اچساب عدالت میں موجود تھی ان کی نائنٹین یہ کہا کہ امام اس وقت دار جیت کے خوف سے باہر آ گئی ہے امام اب صرف اپنے حقوق فلیے کھڑی ہو رہی ہے اب تساب عدالت میں اس وقت خواجہ آرے جو ہیں وہ جرا جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ثابت وزیر آدمیہ محمد نواز شریف آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرا جاری ہے شکریہ آپ کا یاسر ملک اس طرح یاسر نے بتایا کہ آخری گواہ اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا چکے ہیں اس وقت ان کے اس بیان پر جرا جاری ہے ایون فیل ریفرنس ہے یہ جو کہ آخری مراحل میں اب داخل ہو چکا ہے سابق وزیر آدم نواز شریف ناب کورٹ میں پیش ہوئے ہیں مریم نواز کیپٹن ریٹائٹ سفدر بھی احتساب عدالت میں موجود ہیں اور آخری گواہ تفتیشی افسر جو تھے ان پر اس وقت جرا جاری ہے جیہاں اس سے پہلے وہ اپنا بیان بھی قلم بند کروا چکے ہیں واجد زیا بھی اس سے پہلے مسلسل آتے رہے ہیں ان کی جانب سے بھی بیان قلم بند کر آیا گیا اور ان پر بھی کئی روز تک جرا کی گئی اور اب آخری تفتیشی افسر جو ہیں ان پر اس وقت جرا جاری ہے اور یہی کہا جا رہا ہے جد صاحب کی جانب سے کہ جلد ہی اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے سیاست کے میدان کا رخ کریں تو آپ کو بتائیں کہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے متحدہ کے دو دھڑے پھر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پانچ مائی کو ایک ساتھ جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کی ایک جہتی کے خلاف سازش ناکام بنا دیں گے خالد مقبول صدیقی کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس انہوں نے کی کیا کہنا تھا اس ریپورٹ میں جانئے اہمکم بہادر آباد اور پی آئی بی میں دوریاں ختم فاروق ستار کارکنوں کے ہمراہ بہادر آباد پہنچے تو فیصل سبزواری اور دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا دونوں دھڑوں کا ملاقات کے بعد ایک ساتھ جلسے کا اعلان ملاقات کے بعد فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے بات کی فاروق ستار نے پیپلز پارٹی کو خوب تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہمیں ملانے کا کریڈٹ لینے والے یہ سن لیں ان کی حکومتوں میں مہاجر ان کی نفرت کی وجہ سے متحد ہوئے ہیں مہاجروں کی یفجہتی اور اتحاد کے خلاف سازش ناکام بنائیں گے پانچ مائی کو ٹینکی گراؤنڈ میں مل کر ایک جلسہ کریں گے پانچ تاریخ ہی کو انشاءاللہ ہم مل کر جلسہ کریں گے ایک جلسہ کریں گے اگر اس کا کریڈٹ وہ لے جانا چاہتے ہیں تو بے شک وہ اس کا کریڈٹ لے جائیں آج ہم نے یہ خوش خبری دی ہے تو یہ بھی امید باندھ لیں کہ اب اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا جلسہ مہاجر قوم کے جذبات ظاہر کرنے کے لیے ہوگا یہ جلسہ ایم کیو ایم کے جذبات کے اظہار کے لیے نہیں مہاجر قوم کے جذبات کے اظہار کے لیے لکھا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے خوف سے یہ متحد ہو رہا ہے مہاجر تو آپ کی نفرت کی وجہ سے ہی متحد پانچ مئی تک آپ سب کو ہر طرح کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ پریس کانفرنس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے آمیر خان کو گلے لگا لیا کارکنوں کے حجوم کے باعث آمیر خان نے کامران ٹیسوری کو دور سے ہاتھ ہلا کر سلام کیا اس موقع پر کارکنوں نے بھرپور نارے بازی کی اکٹھے یا پھر الگ الگ متحدہ قومی مومنٹ کو سیاست کی اجازت ہے لیکن ان کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے ایسا کہا ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے دہشتگردی کی تو ایسے ہی جواب ملے گا انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بوری بند لاشیں دی تھی ہم نے شہر کو امنکات و فادیہ ہے تو اب پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ سیاسی محاص پر آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں بلاول بٹو زرداری نے لیا خدباد میں جلسہ کیا ہے جس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی متحدہ کے دو دھڑے ساتھ دکھائی دیئے اور اب وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا یہ اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا جہاں وہ کہتے ہیں کہ اکٹھے یا الگ الگ ایم کیو ایم کو سیاست کی اجازت ہے وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا وہ کینٹ سٹیشن سب میرین انڈر پاس کورنگی اور گلچن اقبال گئے وزیرعالہ سندھ نے عزیز آباد میں کھانا بھی کھایا مکہ چوک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ایم کیو ایم پر خوب تنقید کی مراد علی شاہ نے کہا ایم کیو ایم نے بوری بند لاشیں دی تھی وہ سیاست کریں ان دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے بوری بند لاشیں ملتی تھی اور کراچی میں جو دہشت کا محول تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا کیا بھئی ان کو پوری اجازت ہے سیاست کریں ان کو پوری اجازت ہے ساتھ مل کے کریں الگ کریں لیکن اگر دہشت گردی کی دوبارہ کچھ اس طرف گئے شہر کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں مراد علی شاہ نے سب میرین ہنڈر پاس اور گزری بولیوارڈ بریج پندرہ مئی کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان بھی کیا نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام الیکشن میں نون لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں تاکہ اہم فیصلے کیے جا سکیں صادق آباد میں جلسے سے خیداب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ان کا مقابلہ عمران خان یا زرداری سے نہیں بلکہ خلائی مخلوق سے ہے یہ پی ٹی آئی تو شاہی کچھ نہیں ہے یہ تو مزاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ بل بلہ لے کے نکلے ہیں ان کو کرکٹ کے کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے بھول گئے نواز شریف نے تمہیں جو کرکٹ کے زمانے میں جو تمہارے لیے خدمات پیش کی تھی بھول گئے جو خدمت ہم نے کی تھی ان کے لیے ہسپتال بنانے کے لیے شوقت میموریل ہسپتال بنانے کے لیے سب بھول گئے بھائی عمران خان صاحب اللہ میرا جانتا ہے آج مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ آپ تو شاہی کچھ نہیں ہوں زرداری صاحب نواز شریف کا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی اس کے ساتھ آئے مقابلہ اس مقابلے میں ساتھ اکابات کے عوام میرے ساتھ ہیں یہ الیکشن جو دوہزار اٹھارہ والا نہنا جو اب آ رہا ہے یہ اس کو الیکشن مت سمجھو اس کو ریفرینڈم سمجھو انقلاب سمجھو انقلاب سردار ممتاز چانگ ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رتے والی شخصیت ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ کو اپنی پارٹی کے طور پر منتقد کیا اس میں شامل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے اگلے صوبائی اسیمبلی کے انشاءاللہ امیدوار ہوں گے ساتھ کا بات پتہ نہیں ہے میں الیکشن سے پہلے یہاں دوبارہ آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا لیکن اگر میں آیا تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ یہ جو جوش و جذبہ ہے جو میں نے آج دیکھا ہے یہ پاکستان کی طرح